اسلام علیکم فرنڈز آج میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جیپنیز کار میں کروز کنٹرول کیسے کام کرتا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ اس میں کروز کا بٹن جب ہم پریس کرتے ہیں تو اس کی گرین لائٹ کروز لکھا وہ آن ہو جاتا ہے that means اب ہم کروز کو یوز کر سکتے ہیں لیکن کروز کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اٹلیس 35 کی سپیڈ سے ہم اب آف ہوں 35 کی سپیڈ سے اب آف جائیں گے تو کروز لگے گا یہ دیکھیں بیس پہ اگر میں سیٹ کرنے کی بٹن پریس کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں تو کروز نہیں لگتا ٹھیک ہے اب ہم ایک روڈ پر خالی روڈ پر آتے ہیں اس پہ ہم 35 کی سپیڈ سے اب آف جا کر کروز سیٹ کرتے ہیں لے جی اب ہم یہ دیکھیں ہم نے کروز سیٹ کا بٹن دبایا اب اس سے سپیڈ آٹومیٹک ہوگی اب میرے پاؤنڈ دونا فری ہے میں ریس پریس نہیں کر رہا جب میں بریک پریس کروں گا تو دیکھیں کروز کا بٹن آف ہو گیا لیکن کروز کا جو آٹو ہے وہ آف ہو چکا ہے لیکن کروز کی سیٹنگ ابھی آن ہے میں دوبارہ چاہوں تو کروز لگ سکتا ہے فرنٹس کروز کنٹرول کی ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ جب اسے آپ آٹو سپیڈ پر کر دیتے ہیں کروز کنٹرول خود گاڑی کی سپیڈ کنٹرول کر رہا دیکھیں فورٹی سے تھوڑی سے اوپر میں نے سپیڈ لگائی ہے میں پاؤں ہاتھ سب کچھ میں نے چھوڑ دی ہے اور آٹومیٹکلی کار فورٹی کی سپیڈ پر چلتی جا رہی ہے اچھا اب اس میں اچھی بات یہ کہ میں یہاں سے پلس پریس کر کے کروز کی سپیڈ پڑھا بھی سکتا ہوں اور یہ میکسیمم جاتا ہے ون ٹین تک ون ٹین سے زیادہ آٹومیٹک کار نہیں چلتی یہ دیکھیں اب یہ خود ہی ففٹی تک آگے سکسی تک آگے اور یہی سے یہاں سے ہیز کو میں مائنس پریس کر کے کروز کو نیچے بھی لاسکتا ہوں منیمم سپیڈ اس کی 35 ہوتی ہے میکسیمم 110 ہوتی ہے اور اچھا اس میں اب کوئی مزیدار بات بتا ہوں جو اکثر لوگ کروز کنٹرول یوز کرتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوتی ہے یہ کینسل کا پٹن ایک کینسل کا پٹن پریس کریں تو ہمیں بریک لگائے بغیر کروز کا جو آٹو فنکشن ہے وہ آف ہو جاتا ہے اور گاڑی چلتی چلتی ہے اپنی سپیڈ پھولی لوس کرنا شروع کر جاتی ہے زیرو پر آ جاتی ہے یہ کام ہم بریک پریس کر کے بھی کر سکتے ہیں لیکن بریک موسٹلی ایمرجنسی کیسز میں ہی یوز کی جاتی ہے کروز کنٹرول کروز بیسیکلی تو ہوتا ہے یہ ہائی ویس کے لیے جب آپ ہائی ویس پہ جا رہے ہیں اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی کیس ہو آپ نے تین چار گھنٹے کا سفر تیہ کرنا ہے وہ سارے کا سارا جو ہے آپ کا 1.10 کی سپیڈ پر آپ نے کرنا ہے تو آپ کروز کنٹرول لگا جاتے ہیں کہ آپ کے پاؤں بھی دونوں فری رہے ہیں تو اگر آپ نے اوورٹیک کرنا ہے یا سپیڈ تھوڑی سی سلو کرنا ہے اس کے لیے یہ ریموٹ سے پلس مائنس کر کے یوز کر لیتے ہیں اور کسی بھی ٹائم آپ نے اگلے آپ سمجھے کہ بیرا سٹوپ آگے آ رہے ہیں آپ نے وہاں پر جا کے سٹوپ کرنا ہے آپ کو دور سے نظر آ رہے ہیں آپ یہ کینسل پریس کر دیں گے تو آپ کو ڈریک میں نہیں لگانے پڑے کہ خود ہی کار سلو ہوتی 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 بیراس کے سٹوپ تک جا کے جیسے آپ گیر سے گاڑی نیوٹرل میں کر دیتے ہیں اس طرح سے گاڑی جاتے 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 سٹوپ ہو جاتی ہے اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہمیں ہونڈا این ویگن کسٹم میں تو یہ چیز ہونڈا این ویگن کبھی یہی بٹنز ہیں ہونڈا این ون میں بھی اسی طرح سے بٹن ہے ہونڈا سیوک میں بھی یہی بٹن ہے یہ ساری فنکشنلیٹی ہونڈا کی ہے آپ کو بتائی سب ہونڈا کے سب موڈلز کی یہی بٹنز ہے یہی فنکشنلیٹی ہے یہ دیکھئے اب تقریبا 45 پہ ہم نے کروز لگایا اس وقت میرے دونوں پاؤنڈ بھی فری ہیں کوئی پیڈل نہیں میں دبا رہا اور دونوں میرے ہاتھ بھی فری ہیں کار ٹوٹلی آٹومیٹک جال رہی ہے اس سٹیرنگ سے ہی اگر میں سپیڈ پڑھانا جاؤں بڑھا بھی سکتا ہوں اچھا اس میں یہ اچھی بات ہے کہ یہ اپرپٹ چینج نہیں آتا سلوالی اس کی سپیڈ بڑھتی ہے کہ آہستہ 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 ففٹی تک آئی اس کو میں زیادہ کرتے کرتے ون ٹن تک لے کے جاسکتا ہوں میکسیم اور کم کرتے 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 منیموم بھی 35 دکھائی گی ایڈوانٹی جیے کہ دونوں میرے ہاتھ بھی فری ہیں دونوں میرے پاؤں بھی فری ہیں اچھا مزے کے بات یہ دیکھئے کہ ویڈ ایسی اور یہ سکسٹی کی سپیڈ پہ میں نے کروز لگایا ہے اور اس وقت اگر میں آپ کو کروز کر کے دکھاؤں تو ففٹین سے زیادہ کی ایوریج یہ دے رہی ہے ویڈ ایسی ویڈ ایسی کروز آن کر کے سکسٹی سے اباو کی سپیڈ پہ تو یہ بہت مزہ دار بات کروز کنٹرول آپ اس لیے بھی یوز کر سکتے ہیں بہت زیادہ فیول ایفیشنٹ ہوتا ہے تو ڈیو فرنڈز اب آپ سبسکرائب کا بٹن دوائیے بیل نوٹفیکشن کا بٹن پریس کیجئے یہ ویڈیو شیئر کیجئے اپنے فرنڈز کے ساتھ تاکہ میں زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ کو بتا سکوں اور اچھی اچھی باتیں شیئر کر سکوں اور نیکس ٹیم آپ کے لئے اور اچھی ویڈیو بنا سکوں